یا شہر البرکات یا رمضان بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے بھول کر کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو کیا اس پر گناہ ہوگا کیا اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو دو باتیں ایک تو اس پر گناہ نہیں ہے دوسرا اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ نے بھول چوک کر کھایا ہے یا پیا ہے اس پہ دلیل کیا ہے اس کی دلیل کے زمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ متفقن علیہ روایت ہے اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے ریفرنسز دیتا ہوں پہلے حدیث بیان کر دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں تو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ جَبْ تم میں سے کوئی شخص بھول جائے فَأَكَلَ اَوْ شَرِبَ اور کھا پی لے اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَأَسْقَاهُ کیونکہ اسے اللہ تعالی نے ہی تو کھلایا اور پھلایا ہے یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کیا تم کھا پی سکتے تھے ہرگز نہیں کھا پی سکتے تھے تو یہ اللہ کے رحم کا دم پر ایک انصر تھا کہ اس نے تمہیں بھولا دیا اور پھر بھولا کے کھلا دیا اور پلا دیا پھر تمہیں یاد بھی دلا دیا تو اس کے اوپر نہ تم پر کوئی حد ہے نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ تمہارا روزہ ہی ٹوٹے گا تمہارا رب بہت رحم کرنے والا ہے بہت کرم کرنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں اور حدیث متفقن علیہ ہے امام بخاری اس کو تو الصحیح البخاری میں کتاب الصوم ملاتے ہیں اور بازابتہ باب قائم کیا ہے الصائم اذا اکلا او شرب ناسیا کہ بھول چوکے اگر روزہ دار کھا پی لے تو تو حدیث نمبر ہے ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن تھرٹی ون پھر اس کو کتاب الایمان والنذور میں بازابتہ باب قائم کر کے پھر لے کے آتے ہیں حدیث نمبر سکس تھاؤزن ٹو ہنڈرڈن نائنٹی ٹو اور یہی ہوتا ہے محدثین کے نزدیک کہ اگر ایک حدیث سے ایک سے زائد مسئلے نکلتے ہیں تو وہ ان کو ایک سے زائد باب کے تحت لاتے ہیں اسی لئے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اگر آپ اُٹھ کے مطالعے میں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں اور پھر تھوڑے صفات کے بعد یا اگلی جلد میں وہ حدیث پھر بیان کرتے ہیں لیکن باب بدل دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک حدیث سے ایک سے زائد مسئلے استمواد ہوتے ہیں نکلتے ہیں حل ہوتے ہیں اسی لئے پھر ان حدیثوں کو ایک سے زائد دفعہ ان کو نقل کیا جاتا ہے اچھا علاوہ عزیز کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کتاب السیام میں باب اکل اناسی وشربہ و جمع لا يفتر تو اس کو حدیث نمبر 1155 کے تحت لاتے ہیں علاوہ عزیز کو ابن ماجہ السنن ابن ماجہ میں بھی لاتے ہیں کتاب السیام میں حدیث نمبر 1673 امام احمد ابن حمل اس کو المسند امام احمد ابن حمل میں لاتے ہیں حدیث نمبر 9485 اور امام نسائی اس کو السنن القبرہ ملاتے ہیں حدیث نمبر 3275 موسیقی موسیقی